اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل برجم ممنین و مومناء ضرور سنئے گا مسلمان بھائیو آپ سے گزارش ہے آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے فیصلہ حق آپ پر آپ اس کا فیصلہ کریں گے وہ کیا یہ ہے کیا نیک اور بات برابر ہیں الیست و العماء والبصیر کیا اندھا اور بصیر برابر ہیں کیا روشنی اور اندھیرہ برابر ہیں تو اہلِ عاقل صاحبانِ عقل کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں آپ کی خدموں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبرِ اکرم کی زندگی میں یا پیغمبرِ اکرم کے وصال کے بعد اگر کسی صحابی پر حد جاری ہوئی ہو تو کیا وہ صحابی اور دوسرے نیک صحابہ جن پر حد جاری نہیں ہوئے اور جو واجبات دینیوں کے پابند اور منہیات سے اپنے آپ کو روکتے تھے کیا وہ برابر ہیں یہ بات کہ جس پر حد جاری ہو چکی ہے وہ بھی آجل ہے اور جس پر حد جاری نہیں وہ بھی آجل ہے یعنی سب کو ایک خاتے میں ڈالنا یہ کہاں کی انصاف کہاں کا انصاف ہے آپ توجہ فرمائیں برادران اہل سنت کی صحاب تا یعنی سب کی مشہور کتب میں بعض موارد ایسے آئے ہیں کہ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان گناہوں کے مرتقب ہوئے اور ان کو حد جاری کی گئی یا بعض صحابہ کو بعد میں حد جاری کی گئی اچھا پھر بھی کہیں کہ یہ آدل ہیں جن پر حد جاری کی گئی اور ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی ہے یہ کون سی عدالت ہے کہ کوڑے بھی لگ جائیں سنگسار بھی ہو جائیں حد بھی جاری ہو جائے اور گناہیں کبیرہ بھی کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آدل بھی رہیں اور وہ ان کے برابر ہو جائیں کہ جن پر حد جاری نہیں کی گئی آپ توجہ فرمائیں کہ چاند ایک نمونے آپ کے حدمت میں بتاتے ہیں ہماری اہلہ تشیعیوں کی کتب سے نہیں ہیں برادران اہل سنت کی کتب میں سے ہے پہلی مثال نعیمیان شرابی کہ جتنے شرب خمر کیا شرابی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس کو سزا دی جائے اس پر حد شریع جاری کی جائے لہذا حد شریع جاری کی گئی وہ نعیمیان وہ شرابی صحابی رسول تھا اس پر پیغمبر اکرم نے حکم دیا حد جاری کرنے کے بارے اس کے بارے میں جو حوالہ ہے وہ صحیح بخاری ہمارے برادران اہل سنت کی قرآن کے بعد جو ہے معتبر ترین کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے کہ جس میں تمام حدیث کو فرماتے ہیں کہ یہ تمام صحیح کی صحیح ہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ صفحہ تیرہ حدیث چھے آزاد سات سو پچھتر کتاب الحاج میں اس کو بیان کیا گیا ہے پہلا مرد پہلا جو نکتہ ہے اور دوسرا وہ یہ ہے کہ بنی اسلم کا ایک گروہ جو ہے اس کا ایک مرد یعنی بنی اسلم ایک قبیلہ تھا اس کے ایک مرد نے بدکاری کی تو پیغمبر اکرم نے اس کو راجم کرنے کا حکم دیا یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیا وہ گناہ یہاں جس کی صدا سنگسار کرنا دی تو وہ بھی صحابی رسول تھا نمبر تین واقعہ افت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی پر تحمت لگائی گئی اس سلطنہ میں پیغمبر نے حکم دیا کہ چند نفر چند افراد کو کیا کہہ جائے حد قض تحمت کی صدا دی جائے ان پر حد جاری کی جائے کیوں کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پر تحمت لگائی تھی وہ کون تھے کافر تھے ملہد تھے نہیں وہ نبی کے صحابی تھے جنہوں نے تحمت لگائی پیغمبر نے فرمایا ان پر حد شریح جاری کی جائے وہ نبی کی بیویوں پر تحمت لگانے والے مسلمان تھے اب تلاش کرنا آپ کا کام ہے وہ کام پر جو بنی اسلم پیغمبر اکرم نے بدکاری کی وجہ سے سزا دی اس کی جو حوالہ ہے وہ سعی بخاری جلد آٹھ صفحہ بائیس حدیث چھیہزار آٹھ سو بیس ہے اور اس داستان افت اس میں پیغمبر اکرم نے جن کو سنسار کرنے کا حکم دیا یعنی حد قض تو مطلقانے کی جو سزا پیغمبر اکرم نے ان کو دستور جاری کیا حکم جاری کیا اس کا ہے معجم کبیر جلد تیس صفحہ ایک سو اٹھائیس ہے اور باقی اور کتب بھی ہیں اچھا اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے بعد عبد الرحمن ابن عمر یہ خریفہ ثانی ہیں حضرت عمر ان کے فرزانز نے کیا کیا اور اقبہ بن حارث بدری وہ تیرے کیا کیا شراب پی شورب خمر کیا اور عمر آس جو امیر کا بسرے کا مصر کا امیر تھا اس نے ان پر حد شریف جاری کی پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور دوسری بار پھر اپنے بیٹے پر غصہ نکالا وہ شرعہ غصہ تھا نا اور ان پر وہ حد شریف جاری کی یہ بات اب ولید بن عقبہ کی جو داستان مشہور ہے کسی پر مقفی نہیں ہے کہ اس نے شراب پی اور نماز سبو کو مستی کی حالت میں چار رکت پڑھا دی اس کو مدینہ میں بلایا گیا اور اس پر شرب خمر شراب خوری کا جو جرم کیا تھا اس کی حد جاری کی گئی اب مومنین اس لئے آپ کے اوپر ہے آپ دیکھیں اللہ نے آپ سب کو عقل عطا کرمائی اور عقل ہے بھی اسی لئے کہ ہم نیک اور بد کی تمیز کریں اور اگر ہم واضح دن میں کہیں کہ رات ہے یا رات کو کہیں کہ اب دن ہے تو یہ تو پھر عقل کا کام نہ ہوا لہذا آپ دیکھیں ان صحابیوں جن کو بعض کو رجم کیا گیا بعض کو کوڑے لگائے گئے بعض کو شراب خوری کی سزا دی گئی اور ان پر حد شریف جاری کی گئی کیا یہ صحابی عادل ہیں اس کے باوجود بھی عادل ہیں اور یہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو حلودہ نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پر فیضرہ فرمائیں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے کہ سب صحابی برابر نہیں ہے سب صحابی عادل نہیں ہیں قرآن میں بھی بتا دیا اور حدیث میں بھی بتا دیا گیا کہ سب برابر نہیں بعض گناہ گار بعض جنتی ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطائرین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ